جوگی جی اور موڈی جی کے سرکار کے نو سال بے ملتال اس پر چرچہ کر رہے ہیں ہم لوگ پورے دیش میں آج فروف آباد میں بھی ہو رہی ہے جو باتیں ہمیں انہی سانسا جی نے بتائی ہیں وہ میں دہراؤں گا نہیں میں اتنا سا ان سے اللہ بھٹے بھی کچھ مجھے رکھنا چاہو گا کیونکہ اتنی اکلتیاں ہیں موڈی جی کے اور جوگی جی کے کارکال کی کہ اگر صبح سے شکریہ کیا جائے تو رات ہو جائے گی وہ اکلتیاں بیان کرتے کرتے تو ہم تک جائیں گے ریکن پوری نہیں تو کچھ بات ہے تو ہمانی سانسا جی نے بتائی کچھ بات ہے میں بھی لیتا ہوں موٹی موٹی سی جہاں ایک وہ بھوتک وقاس کی اور ہشتہ جانب مولد کی بات کہی ہے ہمانی سانسا جی یعنی وہ بتایا کہ 2014 سے پہلے کیا مطالوں کا اٹھاڑوں تھا پورے دیش کے اندر کیا اندکار میں واتران ہو چکا تھا ایک عام آج بھی کہنا تھا کہ اپنے دیش کا کچھ نہیں ہو سکتا اپنے دیش کو نئی دشادی نیا کلیور دیا وہ ہی سانسکرٹک درشتی سے جب اسے دیش کے لوگ اپنے سانسکرٹی کے بارے میں بات کرنا ہین ہاؤنا سمجھتے تھے وہاں دوسریوں نے اپنے سانسکرٹی کے بات کرنا اپنے سانسکرٹک پتیگوں کو آگے لانا اور ان کو پروسائد کرنا ان کا بکست کرنا ایک گوراو کا بشے بنا دیا ہے آج آم دھارتواسی چھوم رہا ہے او دھاروں کے دور پر ہمارا جب سانسکرٹک لیتے تھے اپنے دیش میں تھے ہی غام للا ہم آئیں گے مندر وہی بنایں گے وہ سانسکرٹک بنا کیا ہے آج ہمارے آستاؤں کے پرتی کرم شہی رام کا ایوڈھیا میں مندر بن رہا ہے اور ایوڈھیا نئے کلیور میں آ رہا ہے پورے وشو کے معنی چطر پر کچھ دنوں میں ہی ایوڈھیا ایک نئے پریٹن کے در کے روپ میں اور دھارمک کے در کے روپ میں بہر کرائے گا ایسے ہی وشکا شیویشونات کا وکاس اور جیر کا وکاس جہاں بھی ہمارے رام سرکٹ سشو سرکٹ یہ جو وکاس ہو رہے ہیں یہ ہماری سانسکرٹک چیپنا کو وکسکر کر رہے ہیں اور سانسکرٹک جو ہمارے اس دیش کی آدمی حجتی ہے پرتی ہے اس کا وکاس کرتا یہ بھی ایک وکاس دی ہے جس کو پہلے کے سانسک نہیں کیا کرتے پہلے گھوکمران دوشتری کران کے نام پر ماتر ایک جو دھرم کے آگے ساتھ ٹنگ ہوا کرتے تھے آج ہم اپنے لیے گورو کرتے ہیں ایک اپنے لیے یہاں تک کی سنسد نہیں سنسد کا نیرہ جس انگلیجوں کو ہم پرونگ آتے ہیں کئی لوگ جو غلامی کی مان سکتہ کے ہیں جسا آپ وہ سنسد دیکھئے لیکن وہ سنسد کتنے سالوں بنی ہماری سنسد دوڑھائی سالوں کے انتر ملابی نئی ہند بھارتی واسطکلا کا ادود لہونا ایک ککتا سنسد اور ہمارے گورو کا پرتیق بنی ہے وہ سنسد بھی ہمارے دنیتا موڑی کی نیرز دیش کو جو آنے والے جب دیش کی جلسن کیا بڑھ رہی ہے آنے والے سامن میں لوگ سوا کی سیٹیں بڑھیں گی اس کے ساتھ سے دیکھتے ہوئے ان کی دور درشتی بتاتی ہے یہ دیا ہے موڑی جی چھلے ہوئے ہیں اب سیوہ کے لیے ہر بڑھ چاہے وہ مہلا ہو چاہے وہ شاتر ہو چاہے وہ نوزمان ہو چاہے وہ کسان ہو ایسا کوئی برگ نہیں ہے جس کو کی ہمارے سامنسد جی پہ ہماری برگ ہمارے جنبت کی انہیں اپنے آپ کو سوابھا کے جاری سمجھے ہمارے جنبت کی ہمارے جنبت کی